ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ لوگ پال بل کو لے کر سکھ بگاٹ پھر سے تیز ہونے لگی اور پچھنا میں انہا نئے سرے سے اپنے آنگ مولن کا بگل ٹھونکنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار بھی پوری طرح سے حرکت میں آ گئی ہے گروہر کو لوگ پال بل کو لے کر کیابنٹ کی بیٹک ہونے جا رہی ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ دوہزار چودہ کی چنافوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار لوگ پال بل پر اپنی رننیتی تیار کرے گی تو یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے برشتہ چار کے خلاف انہا ہزارے کا ابھیان اب ایک بار پھر نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے انہا ہزارے آج پڑھنا پہنچ چکے ہیں دلی میں انہا ہزارے نے صاف کر دیا ہے کہ لوگ پال کا آندولن اب ایک نئی طاقت جوش اور شکتی کے ساتھ ابرے گا انہا ہزارے سے تمام وستار سے بات کی ہے ہمارے سمفادتہ تھا اشوک سنگھل انہا ہزارے جی ایک بار پھر نیا آندولن شروع کر رہا ہے اور دوہزار چودہ کی لڑائی بھی سامنے ہے بات کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں خود انہا ہزارے جی انہا جی کل پٹنا میں اکیلی کر رہے ہیں کیا تیاری ہے اور کیا نیا ہوگا نیا کچھ نیا ہوگا وہی جن لوگ پال رائٹ ٹو ریزیک دتر درنگائی گرام سباکو پاور ایک تو گھرٹا چار مکت بھارت اور اس کو جوڑ کر ہے سمپورنا ویوستہ پریورتن جب تک ویوستہ پریورتن نہیں آئے گا دیش میں تب تک صحیح بدلاؤں نہیں آئے گا اور وہ بدلاؤں آنے کے لئے بہستہ پریورتن کے لئے لوگوں کو جگہنے کے لئے میری شروعات ہو رہی ہے ابھی کل پٹنا سے گاندھی میدان جہاں جائے پرکش نارا جی مہاتمہ گاندھی نے شروعات کی تھی وہی سے میرے اندولن کے شروعات ہو رہی ہے اور ڈیڑھ سال پورے دیش میں میں بھوموں گا ہر راجوں میں جاؤں گا لوگوں کو جگہوں گا ایلیکشن تک آپ گھومیں گے آپ نے کہا کہ ایلیکشن میں ایک بار پھر رام نیلا میدان کا رکھ کریں گے اور جنتہ کو جگائیں گے دوہزار چودہ پر سب کا فوکس ہے دوہزار چودہ مشن ہے لیکن بات انہ جی یہ ہو رہی ہے کہ جو لڑائی ہوگی جو سامنے فیسی جائیں گے چناؤں میں کیونکہ آپ چاہتے کہ اچھے لوگوں کا سمرتن بھی کہہ جائے آپ نے کہا تھا تو نرندر موڈی ورسی راہول گاندھی ہونے جا رہا ہے یہ پکشا اور پارٹی سے اس دیش کے لئے وجوال بھویشہ نہیں ہے اگر وجوال بھویشہ ہوتا تو 65 سال میں کیا ہو گیا ہر پکشا اور پارٹی ستہ سے پیسہ اور پیسہ سے ستہ اس کے پیچھے گھوم رہی ہے بلیدان کی یاد نہیں ہے سماج اور دیش کو کوئی لیند دینے ان کو پیسہ سے ستہ اور ستہ سے پیسہ تو ہم یہ چاہتے کہ جوہستہ پریورتن آنے کے لئے جنتہ اگر سنگٹی تھو گئی دیش کی تو یہ پکشا اور پارٹی کو ہٹا سکتی ہے اپنے کینڈیڈٹ کو سیلیکشن کر کے اچھے اچھے لوگوں کو بھیج سکتی ہے ابھی وہی پریہ ہے لیکن نرندر موڈی اور راہول گاندھی میں آپ کو دونوں میں کوئی ٹھیک نہیں لگتا اگر دونوں آئے تو سمرتن نرندر موڈی کا کریں گا اگر دونوں بھی کیا ہے ستہ اور پیسہ کے پیچھے پڑے ہیں اگر ان کو لگتا ہے تو آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں دو سال سے نرندر موڈی نے لوگ آئی تو بیل کیوں نہیں بنایا دو سال میں اگر بھرٹا جار مٹانا ہے نا اور راہول گاندھی یہ تو آج ان کو بنا دیا اپا جکش ابھی کیا ہوگا دیش کا مجھے تو چنطہ ہے کیا آنفہ ہے ان کو یہ پاکشا اور پارٹیز پر ہمارا کوئی بھروستہ نہیں رہ گیا ہم ابھی لوگوں کو جگائیں گے لوگوں کو کھڑا کریں گے لوگ سنگٹیت ہو جائیں گے تو جنتہ ان کو کہے گی بھرٹا چار مقت بھارت لاو نہیں تو جاؤ سونیا گاندھی نے آپ کو چٹھی لکھیا آنفہ جی چٹھی لکھئے لوگ پال کو لے کرتے ہیں بار بار لکھتے رہتے ہیں پالن نہیں کرتے ہیں کتنے بار چٹھی لکھئے سونیا گاندھی نے لکھا پانتہ پردھانج نے لکھا پالن تو کرتے نہیں سری پاشوشن دیتے ہیں آخری سوال جو آپ کے من میں کہیں بار تیس رہتی ہے انہا جی کی آئی ایسی کا بینر آپ استعمال لکھیں گے یہاں کا دفتر بند کر دی آپ کو لگتا ہے کہ اندولن کچھ بھٹک گیا ہے فوکس نہیں رہا ارون کجریبال اپنا چلے گئے کین بیدی کا کچھ پتہ نہیں ہے ایسے سمجھ لے جاؤ میں تو ابھی دیش میں گمنے والا ہے اندولن تو بھٹکا ہے ان لوگوں کی وجہ سے یہ تو جیس کلر کا چشمہ ہے نا اسی کلر کا جگ نجر آتا ہے لیکن دوبارہ سے اٹھ پائے گا اندولن آپ کا انہا جی یہ تھی انہا ہزاری جن کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ ہم کو ویوستہ پریورتن کرنی ہوگی چاہے وہ درندر مو دی آئے چاہے راہل گاندی آئے اور راہل گاندی بنانے سے ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیمرمن کرپال کے ساتھ شوک سنگل ڈلی آج تک